ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل انجینئرز کی بھی ایک بہت بڑی بھیڑ بے روزگاری کی طرف جا رہی ہے تو ہسپٹل انڈسٹریز اس میں کس طریقے سے ریلیٹی رہا اور ان لوگوں کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے دیکھئے انجینئروں کی پڑھائی لگ بگ سارے چار سال کی ہے اور ان کی جو پڑھائی اس مانسکتہ سے کرائی گئی ہے کہ تمہیں نوکری کرنا نہیں نوکرانہ ذہنیت کے ساتھ پڑھائی پڑھائیں گی تو اس نوکرانہ ذہنیت کے ساتھ جب پڑھائی پڑھائی جائے گی تو وہ ہمیشہ پڑھ لکھ کے نوکری کے تلاش میں ہوگا وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بات نہیں سوچے گا تو میں دیکھتا ہوں اس وقت کی دھیرو انجینئرز بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ کے سر پر لدے ہوئے ہیں پڑھ لکھ کر کے اور ایک کم پڑھا لکھا بلکہ میٹرک فیل مستری جو ہے اسکوٹر کے دکان مستری کے دکان ویلڈنگ کے دکان میں اچھی روزگار کمارا ہے تو میں یہ نہیں بولتا کہ وہ انجینئر بلکل نہ کر رہا ہے بلکہ ان کا مانسکتہ کا قصور ہے کہ اس جس مانسکتہ کے ساتھ ان کو پڑھایا گیا وہ نوکری کی ذہنیت لے کے چل رہے ہیں اور انہیں انجینئرز کے ڈگری نے ایک بہت مصیبت میں ڈالیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں میں حکم دینے والا تو حکم دینے کے لیے آپ کو اپورچنٹی ملے گی تب تو سب سے بڑی مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہی کارن ہے جو اسپطال سیکٹر بھی ان کارامت انجینئروں کو رکھنے سے ہم نے گریز کرتا ہے دور رہتا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہے سر جیسے کی بہت سارے انجینئرز ابھی فیلال بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا فیوچر کیا ہے ان لوگ کہاں جا سکتے ہیں تو کیا ہم ان لوگوں کو ہسپٹل سیکٹر میں انکلوڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں انجینئرز کو ہسپٹل سیکٹر میں ایک سروے کے مطابق بھاگلپور سے ڈبلو گارڈ کے بیچ میں پینتیس سو اسپطال ایسے ہیں جو ایک ایسے انجینئر کی تلاش میں ہیں جو اسپطال کا انجینئرنگ سیکٹر کو دیکھ سکے یعنی انجینئرنگ میں میں بتا دوں گیس پائپ لائن ان کے میڈیکل ایککوپمنٹ سیویج لائن پلمبنگ لائن آکسیجن کا لائن بیجلی جو دومسٹک سپلائے اے سی کولینگ ہر چیز کو وہ دیکھ سکے ون میں جو اس کو دیکھ سکے اپنے اندر دس آدمی کو کھٹا لے والگ بات ہے اس سمیں جو ٹوٹلی مینٹیننس ان منیجمنٹ کا جو سیکٹر ہے ہسپٹل میں وہ اقدم ان ڈس آرے ہے میرے اسپطال میں اگر تیس ایسی لگا ہوا ہے تو جب ایسی خراب ہوگا تو کبھی اس مستری کو بلا رہے ہیں کبھی اس مستری کو بلا رہے ہیں کبھی اس دیر نو سنٹرل کمانڈ سیویج خراب ہو رہا تو وہ بگل کا مستری اس کو بلا رہے ہیں اگر میرا پائپ لیک کر رہا تو ہم اس کو بلا رہے ہیں گیس پائپ لیک کر رہا تو دیر نو سنٹرل کمانڈ جو سب چیز کو لک آفٹر کرے میں دیکھتا ہوں میرا سروے یہ بتا رہا ہے کہ 3500 اسپطال اس وقت انجینئر خوج رہے ہیں جو all in one ہو جس کو ہر چیز کا ایکسپیئنس ہو and they are ready to pay 50,000 روپیز each person for that maintenance work کیوں وہ پیسہ جو ہے اس لیے وہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ extra recurring خرض جو دوسروں دوسروں کو بلانے کا ہے جس کو look after کرنے کا ہے وہ چیز نہ ہوگا تو میں بولا ہوں کہ ایک بہت بڑی opportunity ابیٹ کر رہی ہے خوج رہی ہے کہ مل جائے انجینئرز تیار ہی نہیں ہیں اس طرح سے ہمارے انجینئرنگ کالیج میں جو سیکٹر ہے mechanical ہے تو صرف mechanical پڑھائے ہوا electrical ارے کامبو ہونا چاہیے تاکہ وہ hospital سیکٹر کو وہ کے لیے مفید ثابت ہو ابھی بھی کسی بھی انجینئرنگ کالیج میں ایسا department نہیں بنایا گیا ہے جو hospital سیکٹر کو دیکھتے ہوئے اس کی پڑھائی ہو یعنی all in one type انجینئرنگ دیپارٹمنٹ کا ہے لیکن اس میں ہر چیز کی تعلیم دی جائی تاکہ وہ hospital کو سمال سکے اگر یہ ہوگا تو میں صحیح بات بولوں کہ لوگ hospital والے کھوج رہے ہیں انجینئرنگ نہیں مل رہے ہیں